السلام علیکم فرینڈز اگین کچھ میڈیا پر مجھے سوشل میڈیا پر نظر آیا اور سوچا اس پر آپ کی بھی رائے دوں الیکشن الیکشن is an act that determines the future of your country in fact it determines the destiny of your country اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو method ہے جس ذریعے سے ہم لوگ elect کرتے ہیں لوگوں کو وہ ہے democracy جمہوریت ہمارے ہاں جو leaders جنا جاتا جس طریقے سے لیکن i am not against the democracy ٹھیک ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ہونا چاہیے اس کو لیکن میں نے ایک چیز ایک loophole ایک اس میں ایک negativity میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر سو لوگوں میں سے 51 نے 51 لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں زہر کھانا ہے تو باقی 49 کو بھی کھانا پڑے گا 51 لوگوں نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے ہمیں کوئے میں گرنا ہے تو وہ باقی 49 کو بھی اس میں جانا پڑے گا اب یہ تمام چیز جو ہے یہ decision بیس کر رہا ہوگا quantity کے اوپر ان میں سے جو سو میں سے 51 لوگوں نے کہا کہ یا سو کے سو جو لوگ تھے ان میں کتنے پاگل تھے کتنے ذہنی طور پر تندرست تھے کتنے سوشلی کسی status پر تھے کوئی ڈاکٹر تھا کوئی انجینئر تھا کوئی پروفیسر تھا کوئی انٹلیکچول تھا کوئی شاعر تھا کوئی عدیب تھا کوئی عالم تھا کوئی عالم دین تھا کوئی دنیاوی اعتبار سے عالم تھا کتنے لوگ اس میں سے ایسے تھے جو جن کا سوشل کیلبر یا جن کی ایڈوکیشن یا جتنی کوالیفیکیشن جن کی اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنا نام تک نہیں لیکھ سکتے تھے اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھ سکتے تھے ایکشلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے میں لاسٹ پہ میں اٹیش کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھے گا وہ خود اندازہ ہو جائے گا ایک قوانٹیٹی ہمیں کس قدر نقصان پہنچا رہی ہے کہ ہمارا قوانٹیٹی بیسٹ ڈیسیزن جو ہے اس میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو قوانٹیٹی کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں جو قوانٹیٹی ہمارے ہاں جو ووٹس کی آتی ہے صرف نمبر ووٹس جنہی کرائٹیریہ کیا ہے کہ صرف اٹھارہ سال کا ہو ووٹر یا بائیس سال کا یا جو بھی ہمارا قوانٹیٹیریہ ہے اس کے اوپر جائے اور اس کا ووٹ ریجیبن ہوگا وہ ووٹ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس کی کیا انٹلیکٹویل لیول ہے اس کا وہ کتنا پڑا لکھا ہے وہ کتنا سمجھدار ہے وہ ذہنی طور پر تندرست بھی ہے یا نہیں وہ اچھا یا برا فیصلہ کرنا جانتا بھی ہے یا نہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی الیکشن کے اشتہار کو خوبصورت دیکھ کے دیرہا ہوگا ووٹ کسی کو کسی کی موچے بسند آگئے ہیں الیکشن کے اشتہار میں تو اس لئے ووٹ دے رہا ہے کسی کو کسی کی داڑی بسند آگئی کسی کو بریانی بسند آگئی کسی کو جناب وہ کوئی محلے میں کبھی کسی نے وزٹ کر لیا ان کو کسی موقع پر تو وہ اس پہ آگئے کسی نے ہس کے بات کر لی یعنی ذاتیت کی بنیاد پر ذاتی مفاد کے اوپر یا ذاتی انٹرسٹ کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک عام بچارہ جو ایک لیوین ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ملک کیلئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری عوام میں اکثریت جو ہم کونٹیٹی کی اوپر ریلائے کرتے ہوئے ہم الیکٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو تو اس کونٹیٹی میں یعنی انیلیجیبل قسم کے لوگوں کی ریشو کتنی ہے اور جن کی رائے قابل قبول ہے ہی نہیں جن کو مانا ہی نہیں جا سکتا جن کو نہ تین میں نہ تیرہ میں لکھا جا سکتا ہے جو اس طرح کے ذہین لوگ ہیں جو آپ جیسے اب اس ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر ان کی رائے کی اوپر چلنا ہے ہمیں تو پھر تو جمہوریت کو سبھیں کس کو بوٹ دیں گے بوسلم لی یوں نون نون کو کیوں بوٹ دیں گے کیا بجا از ایک کا علاقہ ہے جو مصدور آدمی ہیں اس کو بھی صدا رہیں اس 거는، بڑھائی کریں کیا فائدہ دیا مصدوروں کو کوئی بھی نے فائدہ دیا آج جنگلے پانچ سال ہو گئے کوئی فائدہ نہیں دیا تو تو ووٹ پھر بھی انہوں کو دوگے یا نون کو دیں گے نام تو نون نے کو فائدہ دیا مصدوروں کو نہیں دیا تو تو ووٹ پھر بھی نون کو ہی دوگے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا لیکن ووٹ پھر بھی نون کو ہی دوگے ابھی سوچیں گے کس کو دینے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں یہ ایسے مزدوری کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ووٹ پھر بھی نون کو دوگے نہیں کس کو دوگے کس کو دوگے ووٹ نون لے گا نون لے گا نون لے گا شیر 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 کو ووٹ دوگے آپ کی یہ حالت ایسی کس نے بنائی ہے ایسی شیر نے بنائی ہے یا آپ کی یہ حالت میں تمہارا سوال کر رہا ہوں آپ کی یہ جو حالت ہے یہ غربت یہ بیماریاں یہ پھٹے بے کپڑے یہ ننگے پاؤں یہ حالت کس نے بنائی ہے یہ صدرہ نے بنائی ہے کون سے جماعت ذمہ دار ہے ابھی تو وہ نہیں پتا اس کا بھی نہیں پتا یہ پانت سال گزرے ہیں شباہ شریف صاحب کے یہ اچھے تھے آپ کی اکمہ یا برے تھے اچھے تھے اپنے ووٹ انہی کو دو گئے شیر کو ووٹ دو شیر کو زرداری صاحب زرداری صاحب بھی اچھے ہیں بیگر زرداری صاحب بھی اچھے ہیں زرداری صاحب اچھے ہیں اچھے ہیں بلاول بھی آنا چاہید ہے بلاول کو آنا چاہیے شباہ شریف کو بزیراعظم بننا چاہیے وہ بھی بنے انشاءاللہ شبہ شریف بھی وزیراعظم بنے بلاول بھی بنے بھائی ایک ملک میں ایک وزیراعظم ہوتا ہے دو نہیں ہوتے ہیں شیر شیر نارے شیر کے لگا رہے ہو کہ وہ بلاول وزیراعظم بنے نوجوان بلاول اس کو موقع دے ہو انشاءاللہ وزیراعظم بنا اس کو بھی فیو پیوہ پیوہ پتر پتر ہے پتر نے وزیراعظم بنا جائے